بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی عرب میں موجود وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ اپنے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں یا اپنے ملکوں میں سعودی عرب میں واپس آنا چاہتے ہیں اس حصلے میں سعودی عرب کا جو سیول ایوییشن ادارہ ہے جرنل ایتھارٹی آف سیول ایوییشن ان کے جانب سے ایک اہم علامیہ جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق ایک نئی ائرلائن سعودی عرب سے اس وقت جو وبائی مرز کرونا کی صورتحال چلی تھی اس کے بعد بہالی پروازوں کی شروع کرنے جا رہی ہے یہ کونسی ائرلائن ہے اس کے بارے میں مکمل تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور کن ممالک کے لیے ابتدائی طور پر یہ اپنی پروازوں کا یعنی فلائٹس کا شڑی الکا آغاز کر رہی ہے اس کی تفصیلات شیئر کی جائیں گی دوستو ویڈیو لائک ضرور کر دیں اور مکمل ہونے کے بعد اپنے دوستوں سے بھی شیئر کری گا تاکہ وہ بھی یہ اہم معلومات جان سکیں سعودی جرنل سیول ایویشن ایتھارٹی جو کہ ہوای کمپنیوں کو کنٹرول کرنے والا ادارہ ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان سمیت دیگر ممالک کے لیے ایک نئی ائرلائن کا آغاز کیا جا رہا ہے تاکہ اس وقت جو مسافروں کا رش ہے اسے کنٹرول کیا جا سکے یاد رکھیں عمرے کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے اس سسلے میں ایک نیا علامیہ جاری کر کے بتایا گیا ہے کہ ناس ائرلائن پاکستان سمیت بہت سارے ملکوں کے لیے پروازوں کی بحالی کا بقیدہ اعلان کرتی ہے اس سسلے میں ائرلائن کی انتظامیہ نے کہا کہ پاکستان کے علاوہ مصر امارات اور سوڈان کے لیے نومبر اور دسمبر کا بقیدہ شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے ناس ائرلائن کی انتظامیہ نے مزید کہا کہ جنوری کے لیے بھی جلد شیڈیول جاری کر دیا جائے گا تاہم ان ممالک کے لیے پروازیں ایس او پی سے مشروط ہوں گی انتظامیہ نے مزید کہا کہ وہ بائی مارس کرونا کی عالمی صورتحال کو دیکھ کر باقی سٹیشنوں کا بھی جلد فیصلہ کیا جائے گا جس میں انڈیا بھی شامل ہو سکتا ہے انٹرنیشنل لیول پر پروازوں کی بحالی مرحلہ وار ہوگی اور ہم پوری گنجائش کے ساتھ نئے سال میں کام کریں گے اس سے پہلے محکمہ شہری ہوابازی یعنی سعودی جرنل ایتھارٹی آف سیول ایوییشن کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مقامی پروازوں کا آغاز کیا تھا انتظامیہ نے مزید کہا کہ نئے سال میں ناس ائرلائن کو نئے جہازوں سے راستہ کیا جائے گا کمپنی نے نئے جہاز شامل کرنے کے لیے بقاعدہ معاہدے کر لیے ہیں لہٰذا سعودی عرب سے جانے والے پاکستانی اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کو اب آسانی سے ٹکٹ ملیں گے آپ مہنگے دامو ٹکٹ نہ لیں تھوڑا سا انتظار کریں چند دن کی بات ہے کہ یہ ناس ائرلائن اپنی پروازیں بھرنا شروع کر دے گی تو ویڈیو کو لائک کر کے شراغ لازمی کر دیا کریں آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ اسلام علیکم